بسم اللہ الرحمن الرحیم وہاں بھی میری کیسی مدد کی وہ سوال کرتے تھے کہ آو مسجد اقصہ بھی گئے اچھا بتاؤ اس کی دروازے کتنے ہیں میرے مالک نے مجھے وہاں بھی چھوڑا نہیں مسجد اقصہ کو میرے سامنے لاکھیں کھڑا کر دیا میں گنتا جاتا اور ان کو بتانا جاتا بلکہ اگر یہ کہا جائے تو آج کے دور میں سمجھنے کی بھی کہا جا سکتا ہے سب سے پہلے اللہ حضور جلال نے سندیگ کو سندیگ بنایا ہے تو اس مسجد کی تصدیق کی وجہ سے ابو جہل گئے آنکھا ابو مکر کے باز ربی اللہ عنہ اور کہنے لگا کیوں بھئی کوئی رات و رات پہاڑوں پہ چڑتا اور وادیوں میں گدرتا مسجد اقصہ جا سکتا ہے اب وہ جانتے تھے کہ چاہیس دن کا رسطہ کہا ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ ذات و آسمانوں کی سیر بھی کر لی ہے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہہ کہا لگا کے ابو جال ہمسطہ جانتے ہو یہ کس نے دونوں باتیں کہی ہیں جس کو تم نبی مانتے ہوگا اگر مسجد ہستی نے کہا ہے تو دونوں یہ ہو سکتا ہے کوئی میر استعمال نہیں کیا اقل کی باتی بھی پوچھی کہ اقل سرچے کرے محمد مصطفیٰ نے کہنیا ہے فرمایا اگر اس سے بڑی بات بھی کوئی کہہ دے محمد مصطفیٰ کی زبان اس سے بڑی بھی بات کہہ دے تو بے اس کو بھی ماننے کو تیار ہوں اور روایت بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے دیوار پہ سجد اقصر کو پیش کر دیا جس کو دیکھ دیکھ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے اور مشرقوں کے جوابات دیئے یا ایہا الانسان ما غرک بربک الكریم